اسلام علیکم ناظرین ناندر دونیز میں آپ کا اس اقوال ہے چلیے جانتے آج کے خبر ناندر شہر میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے موقع پر محمد علی روڑ پر مہارشہ پردیش نائف صدر اخلیتی شعبے محمد مسعود احمد خان اور سابخہ کارپوریٹر اور اخلیتی شعبے کے زلہ صدر رحمی احمد خان کی جانب سے بلٹ ڈونیشن کیمپ کا اتمام کیا گیا اس بلٹ ڈونیشن کیمپ میں کثیر تعداد میں نوجوانوں نے اپنے خون کا تیاب پیش کیا اس موقع پر مولانا عظیم رضوی سابخہ کارپوریٹر حبیب باوزیر خادر خوریشی ندیم احمد خان شاہد بھائی بیکری والے جمہو بھائی محمد اسد بابو بھائی انیسو رحمان کے علاوہ دیگر موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج جلو سید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر جناب رحم احمد خان واللہ آج محسود احمد خان صاحب ان کے اور ان کے دوستوں کی جانب سے ایک بلٹ ڈونیشن کیمپ یہاں پر رکھا گیا ہے یہ انتہائی مبارک بادوالی والا عمل ہے اور یقینا جو ہے کسی انسان کی مدد کرنا یہ بہت بڑا کام ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے بلا تمثیل اس خون کے عطیہ کے ذریعے لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہے لہٰذا یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ مبارک بات کے قابل ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کے اس کام کو قبول فرمائے اور آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ازاد بھی اپنے خون کا عطیہ دیں اور جو ہے لوگوں کی جان کو بچائیں اسلام علیکم آج دنیا کا سب سے اچھا اور خوشی کا دن ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فائدہش کا دن آج میں اس موقع پر ایدو المنازر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سبی کو مبارک بات دیتا ہوں اور آج ہم اس موقع پر بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھے ہیں اور الاندلاللہ عوام کا اچھا رسوان سے سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈ دے رہے ہیں میں سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میرے جانب سے سبھی عوام کو آج کی مبارک بات دیتا ہوں میرے طرف سے آلم اسلام کو جشن عیدو المنازر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات دیتا ہوں ہر سال کی طرح اس سال بھی عید ملاد النبی بہت ہی جوش و خوش سے منائے جا رہا ہے اور کی طرح اس سال اور زیادہ لوگ تعداد میں لوگ آئے ہیں یہاں پر آوریٹ گروڈ ڈونیشن کا خیام رکھا گیا ہے یہاں پر کسید تعداد میں لوگوں نے دیئے ہیں الحمدللہ میری سبھی کو عید ملاد نبی کی مبارک بات آلم اسلام کو مبارک گلوبل پیرامیڈیکل اسکیل ڈیولوپنٹ سینٹر میں داخلے جاری ہے اسی سیسیڈ میں کورسے ڈی ایم ایل ٹی ڈائیل ایس ایس ٹیکنالوجی جی این اے میں اوٹی اسیسٹن سینیٹری انیسپیکٹر کا مہارشہ پیرامیڈیکل کونسل کا ریجیشن کی سہولت ٹین کے بعد دو سالہ ڈپلومہ کرنے پر بی ایس سی میں داخلہ ملے گا ان کورسے میں داخلے جلد لے کر ایک کامیاب مستقبل قسم خدم بڑھائے گلوبل پیرامیڈیکل اسکیل ڈیولوپنٹ سینٹر مالٹی گریڈور عبیت ریسیڈنسی